حضرت و سجدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت کے حوالہ سے یہ اجتماع ہے امت مسلمہ کچھ آزمائشوں کا شکار ہے کچھ ہمارے ذہن اس طرح کے ہو گئے ہیں عام آدمی سے لے کر بڑے آدمی تک کہ کوئی بات بڑی جلدی ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کرتا کسی دوسرے کی طرف جانا یا کوئی اور بات کرنا یہ تو بڑی لمبی بات ہے عام جو سادی باتیں ہیں وہ بھی ہمارے ذہن مشکل سے قبول کرتے ہیں چونکہ شکوک اتنے ڈال دیئے گئے ہیں شاک اتنا پیدا کر دیا گیا ہے تفریق اتنی ہے بدگمانی اتنی ہے بری سوچ اتنی زیادہ ہے بڑی مشکل ہے لوگوں کا کچھ چیزوں کو قبول کرنا ہم لوگ جو ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی تو ہم اصل میں آزان دیتے ہیں صرف آزان دیتے ہیں کہ چلو بتا دے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے باقی اس سے زیادہ ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھتے آزان دینا ذمہ داری ہے تو اللہ تعالی جب تک موقع دے گا آزان ہوتی رہے گی کچھ لوگ سے آبا کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں کچھ اہلِ بیتے نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں یہ صرف سنی ہے جو حق چار یار کا نعرہ بھی کھول کے لگاتا ہے اور یہ نعرہ حیدری یا علی بھی کھول کے لگاتا ہے یہ اللہ نے صرف ہمیں مقام وہ اللہ کا بات ہے کہ ہم لوگ سننے کو تیار نہیں سمجھنے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا یہ صرف ہماری امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سپاس منظر شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس اندار میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائے حالانکہ اس ترتی پہ اس کائنات پہ صبر شجاعت استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسینی ہے اتنے بڑے صحابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دونے کا نام ہے حالانکہ بات یہ نہیں ہے یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا امام حسین کے لشکر کی تعداد بہتر تھی تو یزید نے بائیس ہزار بائیس ہزار آگے مجھے بتا یہ بہتر کا بائیس ہزار سے کو مقابلہ ہوتا ہے بولیے عمر بن سعید نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ بائیس ہزار بندے تھوڑے ہیں کچھ بندے زیادہ بھیج عمر بن سعید کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہتر کے لشکر کا بائیس ہزار بھیجا اور کتنا بھیجیوں تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہیں ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو ایک ایک ہزار کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے اور اس طرح کا محول ٹی وی میں دیکھ رہا تھا ہے اس طرح کا محول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھے خوف تاری ہو جائے بچے راتوں کو ڈرے وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں اوہ یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے دلیری کا نام ہے سنیں بات حسن میں کیا تھی بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھئے گا حضرت مولا علی شہر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ انہیں امیر کس نے بنایا تھا امام حسن نے حضرت علی کے بڑے سائفزادی حضرت امام حسن نے ان سے سنا کی صلاح کرا دے گا وہ صلاح امام حسن نے کرائی جناب امیر معاویہ امیر بن گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا ان کی جو اجتیادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں چونکہ امام حسن نے ان سے صلاح کر لی لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہلے کہ مجاز ہماری مجبوری امام حسن ہے اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے آپ کو زہر دے دیا کہ آپ شہید ہو گئے امام حسن موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے مناسب ہے اور بھادر ہے دلیر ہے وہ جو ہوتے ہیں خوشام بھی ٹولا ہمارے ملک میں جو اچھی خوشامت کریں اسے اچھی وزارت ملتی ہے اچھی وزارت اسے دیتے ہیں جو صحیح بتمیز بھی ہو اور صحیح مقالت کرنے والا اسے وزارت صحیح دیتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کرتے تو آپ نے یزید کو بلایا حوالہ مجھ سے دیکھ لی دیئے گا بلا کے فرمایا کہ تین بندوں کے سامنے اپنے خلافت پیش کرنا اگر وہ تجھے مان جائے تو امیر بن جانا نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا وہ تین بندے کون ہیں جناب عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی یہ مسیحت فرمائی جناب عمیر امام ہوا یہ کہ یزید اب امیر بنانا دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے دو تین چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے تو اس نے بھی فوری طور پر یزید نے دیکھا میرے لئے یہ مسئلہ کیا بان سکتا ہے ولید بن قطبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے اس کو رکھے رکھتے یہ ان کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی اہد اچھی طرح قبضہ کر لیں پھر بتائیں حضرت امیر مہمیہ کا وصال ہو گیا بتایا نہیں یزید نے اب کیا کیا کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا بڑا شاتر تھا بڑا تیز تھا بڑا عجیب اس کا مزاج تھا یہ چلاک لوگ زندگی میں میشہ دھکا کھاتے ہیں چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا مو چھیل جاتا ہے کہ مو پہچانے نہیں جاتا بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاو اور اسے کہو میری بیعت کریں یہ جو بیعت ہوتی تھی یہ بھی سننے کیا ہوتی تھی یہ بیعت حلف ہوتا تھا حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے اس کا متبادل لفظ تو کہا بیعت کریں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاو دلالہ بن زبیر کو بھی بلاو امام حسین کو بھی بلاو امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں چونکہ پانچوں نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے ان اللہ خیر کرے جیڑا نماز پڑھائے ہو مولوی جیڑا ٹالپ آئے ہو پیر جیڑا نینہ نانہ آئے چونکہ پیر جیڑا چھ مینہ نینہ نا آئے ہو بڑا پیر کہتے بابا پہنچے ہیں کڑے سڑے جو پہن لیے بھئی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے مسجد کے خطیب تھے اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو تو ملانگ کون ہوتا ہے جی کہ اندر جیڑا کپڑے کاٹ پائیں کیا تماشا ہے کون جدر دل کرتا ہے نکل جاتی امام حسین نماز پڑھا کے شاہ کی بیٹے تھے جناب عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کون تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربی کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواز سے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ سے آبی ہیں ان کے بیٹے بہت زیرہ کاغمی تھے یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹے تھے عبداللہ بن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اس امت کے پہلے مفضل ہے قرآن پاک یہ لوگ بیٹے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا اس نے آکے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے اللہ نے بصیرت دی تھی کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں گئی مجھے سمجھ آگئی اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں آپ کے لیے خطرہ ہوگا تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا حسین کو خطرہ نے کب پھر بھی آپ